اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہیں ہمارا ایک کورس چل رہا ہے جو کہ ٹیکس ٹائل ڈیجیکل ٹیکس ٹائل ڈزینے کے حوالے کے ساتھ ٹھیک ہے تو جس نے اس سے پہلے والی کلاس نہیں دیکھی تو وہ کائنڈلی دیکھ لیں تو آج ہم میں سائز کے بارے میں کلاس رکھتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایک ڈیزائن بنانے سے پہلے ہم ڈیزائز سے ضرور لگائیں گے اس کی میرمنٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آپ سور ڈیزائن بنانا چاہیے نیک لائن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے بورڈر ڈبرٹہ سلیو اور فرنٹ اینڈ بیک ٹھیک ہے تو جس طرح سے یہ آپ کے پاس آپ کے سامنے کچھ فولڈر اوپن ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ والا ڈیزائن بنانا ہوئے ہیں کچھ یہ والا بنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ عدود ہے ٹھیک ہے اور یہ کچھ بنا ہوئے ہیں کچھ یہاں پر بنایا ہے کچھ آفیس میں جا کے کمپلیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیزائن بنانا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کا آپ کو لے آؤٹ سمجھا دوں ٹھیک ہے جو کہ لے آؤٹ ہوتا کیا ہے ہم نے سائز کی کلاس رکھیا ہے مطلب ہم نے لے آؤٹ بنایا ہے جسے ہم ڈھانٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فرسلی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس طرح سے مجھے موقع دکھا کے دکھانا ہے اور یہ موڈل میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دیا کروں گا جو کہ اس ڈسکریپشن میں نیچے گروپ کا لنک دیا ہوا ہے ورسپ کا تو وہاں سے آپ جوائن کر لیں ٹھیک ہے اوکے یہاں سے موڈل ہے موڈل کو دیکھ کر آپ نے فرنٹ بنانی ہے یہ ہو تو نہیں بنانی ہے لیکن اس طرح سے بنانا ہے بیس کلر آپ نے وہی رکھنا ہے کوئی بیس کلر اور نہیں رکھنا ٹھیک ہے اور سلیو سلیو جو ہماری ایک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوئنٹی بائے کوئنٹی فائٹ ٹھیک ہے اور جو بیک ہے وہ ہم نے الٹی لگائی ہوئی ہے یہ اس طرف سے نہیں ہے جو یہ بارڈر لگا ہوئی اور یہ نیچے کی طرف یعنی کہ الٹی ہے اور یہ فرنٹ سیدھی ہے اور یہ دوبٹہ ہے جو ہم نے سائز لگانا ہے وہ اس کا ٹوئنٹی اینڈ ٹوئنٹی ایڈ کریں تو ٹوٹل ویٹھ ہماری بنتی ہے فورٹی فورٹی ویٹھ بنتی ہے اوکے اور یہاں سے لے کے یہاں تک فورٹی اس کی ویٹھ ہوگی اینڈ فورٹی پائیف اس کی لینڈھ ہوگی اسی طرح فرنٹ اور بیک کی ایک ہی سائز ہوگا فورٹی بائے فورٹی پائیف ٹھیک ہے اور دوبٹہ ہم نائنٹی نائنٹی سے لے کے وان ہندنٹو تک بھی ہوتا ہے فورٹی سے لے کے یہ فورٹی ویٹھ ہے ٹھیک ہے اور فورٹی ساری فورٹی سے لے کر اور لینٹھ جو ہمارے 40 ویٹھ ہوگی اور جو لینٹھ ہوگی وہ 96 تک بھی ہوتی ہے 102 تک بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے فولڈ بٹا 102 تک بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو اس میں سائل لگایا ہوا ہے وہ 40 بائی 96 ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سائز ہے تو اب ہم سائز لگائیں گے کیسے لے اوک تیار کیسے کریں گے چلیے ہم اپنے ڈاوپورٹ شاب میں وہاں پہ ہم اس کا سائٹمیٹ کرتے ہیں اولی میں یہ ایک فولڈر دھیان رکھیے گا کہ میں ایک فولڈر یہاں پہ رکھتا ہوں جو کہ جب بھی مجھے نیا ڈیزائن تیار کرنا ہوتا ہے تو میں اسے کنٹرول سی کرتا ہوں کنٹرول وی کرتا ہوں ٹھیک ہے یوں پیسٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں اس کا نمبر لگا کے آگے وولیم لکھ کے وولیم فرض کر لیں ون ہے یا ٹرونٹی تھری چل رہا ہے اس کا ڈیزائن اور وولیم بارہ چل رہا ہے یا جو بھی چل رہا ہے تو میں ایسے لگا لیتا ہوں اور اسے ڈبل اوپن کر کے پھر یہاں پہ کمیز اڈا فولڈر میں جا کر ڈیزائن بنانے لگ جاتا ہوں پھر اس کے بعد ڈیزائن لے کے جاتا ہوں ڈیزائن بناتا ہوں پھر اس کے بعد اگر ٹراؤزر کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ بھی بنا دیتا ہوں تو یہ فولڈر یہاں پہ رکھنے کا مقصد جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے تو اس سے میں ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو مجھے یقیناً اس کو بھی ڈیلیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے سامنے سائز لگانے ہیں تو یہ ایمج فلال پڑی رہے گی اور یہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں جو کہ میں نے پروپر آپ کو سمجھانا ہے کہ کیسے ہم نے سائز لگانا ہے اوکے اب ہم اپنے اڈاو فروشہ میں چلتے ہیں اور یہاں پہ ہم کریئیٹ نیو پیج کرتے ہیں سمپلی آپ نے کریئیٹ نیو پیج پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو ویٹھ سلیو کی رکھنی ہے وہ ہے فوکی سلیو کا فیلال ہم رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہائٹ ہماری ہوگی وہ اگر ہم پروپر حساب لگائیں اس دیزائن کا اس کو ہم اپن رکھتے ہیں ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ یہاں سے لے کے یہاں دک ہماری ٹوٹل جو ہماری ویسٹ ہے وہ ہے فورٹی یعنی کہ ٹوینٹی بائی ٹوینٹی دو سلیو کی ویسٹ ایڈ کرو تو فورٹی بنتی ہے تو فورٹی یہ پوری کی پوری ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے فورٹی لگا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہائٹ کی بات ہوگی وہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہماری پچیس بنتی ہے یعنی کہ ٹوینٹی فائف ہائٹ ٹوینٹی فائف میں جو یہ جو آپ کو وائٹ سا نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سمیں کلوز کر دوں یہ وائٹ جگہ نظر آ رہی ہے یہ آپ نے لازمی رکھنی ہے تاکہ پرنٹنگ میں یہ ایک علیدہ لگے اور یہ علیدہ لگے کیا اور یہ اوپر یلو یا بلیک پٹی آپ نے رکھ لینی ہے تو جو یہ فاصلہ ہے ٹوینٹ فائف کا ہے ٹوینٹ فائف ٹوینٹ فائف ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے مین ون ون انچ کا یہ بن گیا زیرو پوائنٹ یہ اور زیرو پوائنٹ یہ تو تقریباً ایک انچ کا یہ بن گیا پچیس میں اب ایک ایڈ کر دیں تو کتنا بن گیا چھبیس ٹھیک ہے ہم کلکولیٹ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھبیس پلس اوکے اب جو ہماری یہاں سے لے کے یہاں تک ہائٹ ہوگی وہ کیا ہے ٹوینٹ فائف ٹوینٹ فائف ہم پلس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے иф ہم اچھکس بسطور ع crying ایک جو لگا گوئے نہ ہم نے اس کو نہیں ٹھیک ہم نے یہاں تک یا لو تک کرنا ہے ٹھیک ہے ٹ three five اب یہ ہے آئیار کر دیتے ہیں ٹ they two plus two two one hundred one six جانتhol وان سکسٹین بن گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پورا سائز ہے یہاں سے لے کر یہاں تک وان سکسٹین بنتا ہے وان وان سکس بنتا ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے وان 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 سکس اینڈ اوکے ٹھیک ہے یہ اب ہماری جو پورا لے آؤٹ ہے وہ بن گیا ہے اوکے اب ہم نے کرنا یوں ہے کہ سائز لگانا ہے جس طرح سے سلیو کا ہے تو سلیو فرس ہم لگائیں گے ٹھیک ہے ایم بٹن پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ والا پریس رکھتا ہوں یہاں پہ آپ نے نارمل فکس سائز کر لینا ہے فکس سائز کا مطلب کہ جو آپ یہاں پہ ان چیز میں لکھیں گے پیگزل میں یاد رہے نہیں لکھنا ان چیز میں لکھنا ہے جو یہاں پہ آکے شروع میں پیسے پی ایکس لکھا ہوگا آئین آئین کی جگہ پہ تو آپ نے آئین لکھ دینا ہے ٹھیک ہے پی ایکس نہیں رکھنا تو مطلب پھر پیگزل میں آئے گا تو اکے اب آپ نے جو ویسٹ ہائٹ پہلی رکھنی ہے وہ کون سی ہے کنٹرول آر کر لیں تاکہ یہ رولر آپ کا باہر آ جائے یہاں پہ آپ نے ویسٹ فوٹی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ اور یہاں پہ آپ نے ٹوانٹی فائیف آپ نے رکھ لینا ہے یہاں پہ جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کی سلیو جیسے کہ یہ بنی ہوئی ہے تو وہ آپ تا یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں سے آپ نے پکڑ کے سیدھا یہاں پہ جوڑ دینا ہے اوکے اب آپ نے کرنا یوں ہے کہ فوٹی یہ لگا رہنے دینا یہ بے شک آپ کم بھی کر لیں فرق کر لیں آپ کونٹی فائیف کر رہتے ہیں کوئی مسئل نہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو اتنا آئے گا لیکن ہمیں فیلحال ہائٹ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہاں پہ زیرو پوائنٹ فائیف کرنا ہے یعنی کہ پوائنٹ بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب زیرو پوائنٹ فائیف کی ہائٹ ہو گئی ہے جو کہ ہم نے یہ والی جگہ دینی ہے وائٹ والے تو یہ زیرو پوائنٹ فائیف ہے یہ کنٹرول سپیس کے ساتھ آپ نے یوں زوم کا لینا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ آپ نے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ اس لائن کا فیدہ ہی یہی ہے کہ آپ کو یہاں پہ ٹکس ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے اٹھا کر یہاں پہ بھی لگا دیں یہ دیکھیں اب خود ہی کیچ ہو جائے گا یہاں پہ چھوڑ گیا میں نے ٹھیک ہے کنٹرول زیرو کرنا ہے اب نیکسٹ نیکسٹ کرنا ہے یہاں پہ فورٹی فائیف تو فورٹی فائیف یہ ہوتا ہے تو یہ آپ نے ایک بار کلک کر لینا ہے اور یہاں سے ایک بار لازمی آپ نے زوم کر لینا ہے یہ اچھا اوکے ایم بٹر میں میرا پریس ہے اور جسٹ میں کلک کروں گا اور اس کو میں اس کے ساتھ لگا دوں گا کنٹرول زیرو کروں گا اور یہاں سے میں رولر اٹھا کے یہاں پہ لگا دوں اب یہاں پہ آپ نے پوائنٹ لگا دینا ہے اور یہاں پہ بھی کلک کر دینا ہے اور ایک بار آپ نے زوم زور کر لینا ہے زوم کر کے اپنی تسلیقہ لینی ہے اور یہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے کنٹرول زیرو کر لینا ہے اور نیکس آپ نے یہاں پہ فو لکھنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں بلکل ایگزیکٹ ہمارا یہ بن گیا ہے دیکھیں یہ بلکل ہمارا ایگزیکٹ بن گیا ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا فورٹی کر دیتا ہوں تاکہ یہ بلکل اس کے برابر آئے اور ہماری ایک بیگرونڈ لیئر ہوگی اور یہاں پہ ہم ایک لیئر کریئٹ کریں گے اور اس کا کلر ہم تھوڑا سا گریئے کرتے ہیں ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سے گری ہے تھوڑا سے اور گری تاکہ نظر آئے ٹھیک ہے گری یہ کلر ہو گیا اب میں یہاں پہ بھی کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے بھی جڑ گیا ہے یہاں سے بھی جڑ گیا کیوں جڑ ہے کیونکہ ہم نے یہ لائنز لگائی ہوئی ہیں تو یہ یہاں پہ بھی میں کلر کر دیتا ہوں اوکے اب یہ 40 ہے اور یہاں پہ میں نے 25 کرنا ہے تو 2 پٹن پرس کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی میں یہ گری کلر کر دیتا ہوں نہیں کیوں اچھا وہاں پہ کلک ہوگی اوکے چھوڑ دو اچھا یہاں پہ کلر ہوگی ٹھیک ہے تھوڑا سا کنٹرول یوں کر کے اس سے میں تھوڑا اور تیز کا دیتا ہوں ٹھیک ہے جب بھی آپ نے نیو ڈیزائن بنانا ہوگا تو تب آپ آپ نے یہ والا سائز اوپن کر کے یہاں پہ آپ نے بیس کلر کوئی بھی ایڈ کر دینا فرکل ہو یہ ایڈ کر دیا تو آپ نے نیکس کام شروع کر دینا ہے تو کنٹرول ایس کنٹرول ایس کر کے آپ نے یہ فائل اپنی سیو کا لینی ہے جہاں بھی رکھنا ہے بلکہ میں رکھی دیتا ہوں تو کلاس بس لمبی ہو رہی ہے اس لیے چلیں ٹھیک ہے اس کا نام آپ نے کمیز رکھ لینا ہے کمیز تمیز اینڈ کمیز ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے جسٹیف فائل میں ہی سیو کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ نے سیو کا دینا ہے اینڈ اوکے کا دینا ہے ٹھیک ہے نیکس بات ہم جو دوبرتہ اور اس کی یہ پٹی وغیرہ لگائیں گے وہ ہم نیکس کلاس میں دیکھتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ